مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ اٹھائیس محرم چودہ سو چھوالیس حجری ببنطابق چھبیس اگس دوہزار بائیس اسوی بعنوان تعات الہی کے ذریعے روح زمین کی درستی اور اصلاح خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی الحضیفی حفظہ اللہ ترجمہ باعواز غیاء الحق تیمی تمام تعریفیں زمین و آسمانوں کے رب اور بلند و برتر ذات کے لئے ہے جس نے اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر و برکتیں مضمر ہیں اور محرمات سے روکا کیونکہ ان میں نحوست برائیاں اور ہلاکتیں ہیں میں اپنے رب کے تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی لا تعداد معلوم و غیر معلوم نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو اپنے انتہائی خوبصورت ناموں اور کامل ترین صفات میں اقتاہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور جن کی تائیر معجزات کے ذریعے سے کی گئی ہے اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور اصحاب پر جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے پسندیدہ کاموں کو انجام دے کر اور ناپسندیدہ امور سے اجتناب کر کے اس کی قربت حاصل کرو کیونکہ پرہزگاروں کا انجام بہت ہی اچھا ہوتا ہے جبکہ نافرمان اور فتنہ انگیز افراد کا انجام بہت برا ہوتا ہے لہذا راہ نجات پر چلنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ اور نافرمانی کرنے والوں کی رفاقت اختیار مت کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہوگا اور اللہ لوگوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نامانے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے اے مسلمانوں بے شک اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں بندوں کے رزق مال و مطاع زیب و زینت سواری وغیرہ ہر ضرورت کے سامان کو ودیت فرما دیا ہے اور اس کائنات اور اس کی ہر چیز کو ان کے فائدے مسلحت اور ایک مقرر مدت تک ان کی زندگی کی بقا کے لئے مسخر کر دیا ہے جس مدت سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ہموار کیا تاکہ تم اس کے راستوں پر چل فر سکو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لئے پیدا کیا ہے اور کافر لوگ جس سن سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے موہ موڑ لیتے ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی اللہ نے چپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لئے گرمی کے لباس اور دگر بہت سے فائدے ہیں بعد تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری رونخ بھی ہے جب چھرا کر لاؤ یا جب چھرانے لے جاؤ نیزو تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک تمہارا رب انتہائی شفیق و مہربان ہے بھوڑو کھچرو اور گدھوں کو اسے نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ باعث زند بھی ہیں نیزو بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں اور ارشادِ بارِ تعالیٰ ہے اور آسمان و زمین کے تمہیں اچھے اچھے چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے اللہ تعالی نے اس کائنات کو پورے کمال محارت اور جمال کے ساتھ پیدا کیا ہے اس سرزمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی ضروریات زندگی پوری کی ہے اس میں بے شمار اور متنوے منافع رکھ دیئے ہیں اور زندگی بقاو ترقی کے اسباب مسخر کر دیئے ہیں اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کائنات کو بیکار فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائے تو یقیناً اسے اپنے پاس بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے بلکہ ہم حق کو باطل پر فیک مارتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے پس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور تمہارے لئے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو اور ارشاد باری تعالی ہے اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں اور ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا سو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے اور ارشاد باری تعالی ہے کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے ارش کا رب ہے اور ارشاد باری تعالی ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو پھر وہ ارش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کے آخری ہے ایک مقرع وقت کے لئے چل رہا ہے اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کیقین کر لو اور ارشاد باری تعالی ہے اور زمین میں کوئی چلنے والا جانور نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے اور اس کے ٹھرنے کی جگہ اور اس کے سوپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے سب کچھ ایک وعدے کتاب میں درج ہے اور ارشاد باری تعالی ہے اس رب کی قسم جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے اور ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے مخلوق اپنے سوا کسی دوسرے کے سپرد نہیں کیا ہے بلکہ اس دکھائے دینے والی سارے کائنات کو اس نے صرف حق کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور حق سے مراد اللہ کی وحدانیت کے اخرار اور ہر طرح کی بندگی نیکی اور زمین کی اصلاح ہے ارشاد باری تعالی ہے اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو جس نے تمہارے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانے برسا کر تمہاری نوزی کے طور پر فل پیدا فرمائے سو خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے لئے کسی کو شریک مقرر نہ کرو اور ارشاد باری تعالی ہے میں نے جن و انس کو محد اس لئے پیدا کیا تاکہ صرف وہ میری عبادت کریں میں ان سے نہ روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں بلا شبا اللہ تعالی تو ہی سب کو روزی دینے والا طاقتور اور زور آور ہے یقینا اللہ تعالی نے تمام رسولوں کو اور خصوصا آخری نبی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی اور اطاعت کے ذریعے زمین کو آباد کرنے اور اسے شرک اور کبیرہ گناہوں سے پاک کرنے کے لئے مبعوث کیا ارشاد باری تعالی ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبدوں سے بچو اور ارشاد باری تعالی ہے اور دنیا کی درستی و اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ فیلاؤ یعنی پیغمبروں کا آسمانی کتابوں کے ذریعے زمین کی اصلاح اور درستی کے بعد اللہ تعالی نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ وہ زندگی میں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کریں اور نیکی کے انکاموں پر ہمیشہ کی برتیں جن کے بغیر زمین کی اصلاح ممکن نہیں ہے ارشاد باری تعالی ہے اے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں اور اہل ایمان کو ان رسولوں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والوں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالی کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو اور ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی کہ اپنے بندوں کے لئے پیدا کیوئے اسباب زینت اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اہل ایمان کے لئے دنیا میں بھی ہے جبکہ روز قیامت ان کے لئے یہ خالص ہوں گی سو تمام رسولوں اور ان کے مسلمان پیروکاروں نے اس کائنات کو عمل صالح اور اصلاح کے لئے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھا لہذا وہ بھلائیوں اور جنتوں کے حصول میں کامیاب ہو گئے اور یاد رہے کہ تمام نیک عمال کا فائدہ خود انسان کو پہنستا ہے اور ارکان اسلام کی پابندی میں سارے مخلوقات کے بھلائی ہے اور بقیہ تمام عبادات بھی انہی ارکان کے ماتحت ہیں مسلمانوں نیکیوں میں سے کسی چیز کو بھی معمولی اور حقیر مت سمجھو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون سا نیک عمل سر انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور آگ سے بچ جاؤ گے جیسا کہترت جاور رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو اور تمہارا اپنے وسلمان بھائی کو خندہ پشانی سے ملنا بھی انہی کی ہے بخاری و مسلم اسی طرح حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو جاتے ہوئے راستے پر ایک خاردار شاخ ملی جسے اس نے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کرتے ہوئے اسے بخش دیا بخاری و مسلم اور حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاہشہ عورت نے شدید گرمی کے دن ایک کتے کو کوئے کے نزدیک پیاس سے زبان نکالے گھومتے دیکھا تو اس نے اپنا موسا اتارا اور اس میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا بخاری و مسلم اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا بلکہ اگر ایک نیکی ہو تو اسے دو گناہ کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے چنانچہ اہل ایمان اس کائنات کو عبادت و بندگی کے لئے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھتے ہیں اور جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کفر کرتے ہیں وہ اس کائنات کو شہوت پرستی حرام کاری وقتی لطف اندوزی اور برائیوں میں ملوث رہنے کے لئے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے دعا مانگے ان سے امیدیں رکھے ان پر توقل کرے ان سے یعانت اور مدد طلب کرے ان کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرے رزق اور مدد کے لئے ان کا قصد کرے مشکل کشائی اور پریشانی دور کرنے کے لئے انہیں پکارے یہ سب کچھ شرک ہے جسے اللہ پاہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہی اسے اللہ تعالیٰ قتل نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ جسے کہ چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اور فرمایا یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ابود دردار رضی اللہ عنہ سے مرفوعن روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا میرے اور انسان و جنات کے مابین یہ ایک عجیب چیز ہے کہ ان سب کو تو میں نے پیدا کیا جبکہ یہ عبادت میرے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں اور روزی ان کو میں دیتا ہوں اور یہ شکر میرے سوا کسی اور کا بجا لاتے ہیں بندوں پر میری خیر و برکت ناصل ہوتی ہے جبکہ وہ اس کے بدلے شر بھیزتا ہے میں نعمتیں دے کر ان سے پیار کرتا ہوں اور یہ بدر یہ نافرمانی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اسے امام حاکم نے تاریخ میں اور بیحقین شعب الایمان میں اور تبرانی نے مصد الشامین میں اس کو روایت کیا ہے جرم کی سنگینی میں شرک کے بعد کبیرہ گناہوں کا نمبر آتا ہے اور ان میں سے ہر گناہ اپنی تباہی و فساد کے بقدر بڑا جرم قرار پاتا ہے ہر وہ معصیت جس سے بندے نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہو اور بندہ اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے البتہ وہ ظلم جو بندوں کے آپس کے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس دن مظلوم کا حق نہ چکا دیا جائے جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا صرف ظالم کی وہ نیکیہ ہی ہوں گی جس سے مظلوم کا حق ادا کیا جائے گا اگر نیکیہ ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال کر اسے جہنم رصیب کر دیا جائے گا جیسا کہ حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی پر اس کی عزت و عابر یا کسی دوسری چیز میں ظلم کیا ہے تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے پہل معاف کرا لینا چاہیے جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو وہ اس سے اس کے ظلم کے بقدر لے لی جائے گی اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیا جائیں گے اسے امام مسلم اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اسی طرح ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت حقداروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جو اس نے اسے قکر ماری ہوگی صحیح مسلم حقوق اور ظلم کا بدلہ چکائے بغیر اگر کسی کی جان بخشی ممکن ہوتی تو وہ نیکوکار مومنین آپ اسی مظالم کے حقوق کو پورا کرنے سے ضرور بچ جاتے مگر ان کے بارے میں بھی حرط ابو سعید خضیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے چھٹکارہ پا جائیں گے لیکن سارا راستہ عبور کرنے کے بعد جنت دوزک کے درمیان پلسرات پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر دنیا میں ایک دوسری پر کیے گئے ظلموں کا بدلہ چکائے جائے گا یہاں تک کہ ان کی پوری کانٹ چھاٹ اور صفائی ہو جائے تب انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی طریقے سے پہچان لے گا لہذا اے مسلمان اپنے آپ کو تمام بناہوں سے بچا کر رکھنا اگرچہ وہ تمہاری نظر میں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی باز پرس ہوگی جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کے وجہ سے جہنم رسید ہو گئی جس نے اسے بان دیا اور نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا تاکہ وہ خود زمین سے کیڑے مکوڑے کھا سکے بخاری و مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ آدمی پر جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے تباہ کر دیتے ہیں اور انشاءد باری تعالی ہے کہہ دیجئے اے پغمبر اے میرے او بندو جنہوں نے پکفرت گناہ کر کے اپنے نقصوں پر ظلم کر لیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ بلا شبا اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اپنے رب کی طرف ارجو کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے جو تمہارے رب کی طرف سے سب سے شاندار چیز نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب نازل ہو جائے اور تمہیں پتا بھی نہ چلے اللہ تعالی قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لئے باعث برکت بنائے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو پرہزگاروں کا دوست ہے جو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے جسے اطاعت شعاروں کی اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں اور نافرمانوں کے نافرمانے سے کوئی نقصان نہیں میں اپنے رب کی ان تمام نعمتوں پر حمد و شکر بجال آتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اور جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ العشریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو غالب اور حقیقی بادشاہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شما ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانتدار رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب در درود و سلام اور برکتے نازل فرما مسلمانوں جس چیز سے گناہ مٹھتے ہیں نیکیاں بڑھتی ہیں عمل صالح کا تذکیہ ہوتا ہے نقائص عبادت دور ہوتے ہیں اور شیطان دھتکارے جاتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو اور عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبت میں حاضر ہو کر ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام و قوانین تو بہت زیادہ ہیں لہذا آپ مجھے ان کا کوئی ایسا مجموعہ بتا دے جس پر میں ڈڑ جاؤں تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو اسے امام احمد اور ترمیدی نے روایت کیا ہے اور حدیث میں ہے کہ موت ہی نصیحت کے لئے کافی ہے لہذا موت کو یاد کرنے سے دل کو زندگی فراہم ہوتی ہے گناہوں سے دوری اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے جبکہ موت سے غفلت دل کو مردہ بنا دیتی ہے اور اس سے فر بندہ گناہوں کا ارتکاب زیادہ کرتا ہے اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پس درود و سلام بھیجو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تُو نے آل ابراہیم پر نازل فرمایا اور برکتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر جیسا کہ تُو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمایا بے شک تُو قابل تعریف اور بزرگ برتر ہے اے اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور قیامت تک حق اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت سے اے رحم کرنے والی رب اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اپنے رحم و کرم سے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہی اے اللہ تو دشمنہ اسلام کے سادشوں کو ناکام بنا دے جو اسلام کے خلاف سادشیں کرتے ہیں اے اللہ تو مسلمانوں کے مسائے وعلام کو دور فرما اے اللہ تو مسلمانوں سے ان کی تکالیف کو دور فرما اے اللہ تو امت محمدیہ پر رحم فرما اے اللہ تو ہماری توبہ کو اور مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرما اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کی ضروریت سے حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تو ہمارے اموات اور جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے یا اللہ تو ان کے حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں سے تجاوز فرما یا اللہ تو ہمارے دین کے اصلاح فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اور پہلے اور مقدم اور موخر سارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ جو قرضدار ہے یا اللہ ان کے قرضوں کو تو چکا دے یا اللہ تو ہمیں جو مریض ہیں بیمار ہیں انہیں تو شفا دے یا اللہ تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ ہمیں تیرے دین پر اور تیرے نبی کی سنت پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ تو اس حکومت کو یا اللہ مکرو فریب کرنے والے کے مکر سے محفوظ عطا فرما یا اللہ تو اسے فجار اور فساق اور کافروں کے مکرو فریب سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہمارے اس ملک کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ اور زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے محفوظ رکھ یا اللہ تو بدعت کو ذلیل اور انسوا کر یا اللہ جو بدعت جو تیرے دین کے مخالف ہیں جس سے نہ تو راضی ہے اور نہ تیرا نبی راضی ہے یا اللہ قیامت تک کے لئے تو بدعت کو تخویت نہ دے اسے غلبہ نہ دے بے شک اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے یا اللہ تو خادمِ حرمین شریفین کو یا اللہ تو ولی حد کو اپنے محبوب اور پسند کے کاموں کے توفیق دے جس میں اسلام اور بسمانوں کا غلبہ ہو یا اللہ تو انہیں ہر خیر کے کاموں کے توفیق دے یا اللہ ان کے ذریعے سے تیرے دین کو تقویت پہنچا تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ کے بندوں اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو بے شک اللہ انصاف اور احسان اور شداروں کو تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ فعال اور سرکشی سے رکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ مجھ سے قبول کرلو اللہ پیاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نیامتوں پر اس کا شکریہ دا کرو وہ تمہیں مزید نواز دے گا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے